اسلام علیکم دوستو بچپن میں میرے دادا ابو نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی اس کہانی کا جو اصل سبق ہے اس کا جو اصل ایسنس ہے وہ مجھے کوویڈ نائنٹین کرونا کا یہ جو وبا ہے پینڈیمک ہے اس کے دوران پتا چلا وہ کہانی کچھ یوں تھی کہ ایک عالم کسی ملہ کے ساتھ ملہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کشتی کا چپو چلاتے ہیں اس کے ساتھ سمندر میں ایک جگہ پہ سفر کر رہے تھے تو عالم نے کشتی چلانے والے سے پوچھا کہ کیا آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہو کشتی چلانے والے نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا تو عالم بولا کہ آپ نے تو اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھوڑی دور دیر بعد سمندر کی ایک پانی کی لہر آئی توفان ٹائپ کی سیچویشن بن گئی تو اس کشتی والے نے عالم سے پوچھا کہ عالم صاحب آپ تیرنا جانتے ہیں تو انہیں کہا نہیں میں تیرنا نہیں جانتا تو کشتی والے ملہ نے عالم صاحب کو کہا کہ میں نے نہ پڑھ کر اپنی آدھی زندگی ضائع کی آپ نے تیرا کی تیرنا نہ سیکھ کر اپنی ساری زندگی زائع کر دی مشکل وقت میں ہماری ڈگریان ہمارے کالیفیکیشنز کام نہیں آتے اس چیز کو میں نے کرونا کے دنوں میں بہت گہرائی سے دیکھا ہے وہ لوگ جن کو کوئی سکل آتا تھا چاہے وہ آن لین تھا چاہے وہ آف لین تھا وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے تھے اور وہ لوگ جن کے پاس ڈگریان تھیں ڈگری ایک سرٹیفکیٹ ایک کریڈنشل ہے جس کے ویس پہ آپ کو کمپنیز جاب دیتی ہیں بدقسمتی سے موجودہ جو ڈگریز کا فارمٹ ہے وہ سکلز نہیں دیرہا لوگوں کو تو اس میں ڈگری والوں کا زیادہ واویلا رونا لوگ روتے رہے زیادہ تر ڈگری والے رو رہے تھے اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا جب سکلز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ایک طریقے سے ایک لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں ایک چیز کی وبا چلتی ہے تو ہم سب اس طرف باگتے ہیں یہ آن لین سکلز کا آن لین ارننگ کا آج کل لوگوں میں کریز ہیں اس کے اوپر میں بھی ایجوکیٹ کرتا ہوں میں نے ویڈیو بنائی بیس طریقے آن لین ارننگ کے لیکن کچھ لوگ آن لین اچھا نہیں ہوتے وہ آف لین بہت اچھا ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ سکل ہے کارپینٹر کا کسی بندے کا اچھا سکل ہے کیا کہتے ہیں ہیئر ڈریسر کا کسی بندے کو کپڑوں کے ڈیزائن کا بہت اچھا شوق ہے تو آج کل وہ لوگ بھی کسی طریقے سے انفریریٹی کا شکار ہو کر آن لین کی دنیا میں آتے ہیں مجھے دن میں کوئی چار پانچ ایسے لوگ کم سے کم ملتے ہیں کہ سر آن لین چیزوں سے واقفیت نہیں ہے پانچ چھ سال سعودیہ میں گزارے ہیں اب آنا چاہتا ہوں آن لین کا بزنس کرنا چاہتا ہوں کیا مشورہ دیں گے مشورہ بہت سمپل ہے دیکھو آپ کی سٹرنٹ کہاں پہ ہے لیٹسے آپ کارپینٹر ہیں لیٹسے آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں کام کرتے ہیں آپ اپنے اسی بزنس کو آن لین لیا جو کام آپ زمین پر کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے نئے سے سٹارٹ کرنا ہے میں اسلامباد میں جب ہوتا تھا تو میری ایک شخصیت سے ملاقات ہو گئی وہ ایک سروے کمپنی کے ساتھ یونیس اف نے ایک تھرڈ پارٹی کو ہائر کیا تھا ایک سروے کرتے تھے اس میں کام کرتا تھا پتیس دار کی تنخواہ اس بندی کی عمر بہت زیادہ تھی پتیس سال کے عراؤنڈ عمر تھی ان کی تو کہتے تھے کہ مجھے رہاش میں مسئلہ ہو رہا ہے اور میں کیونکہ اکیلہ رہتا تھا ایک پورا گھر میں نے لیا ہوا تو میں نے کہا میرے ساتھ شفٹ ہو جاؤ اور اگر آپ کو فنانشل ایشوز ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ میرے ساتھ رہو تو اس شخص نے کہا نہیں سر میں آپ کو کمپرسیٹ کرتا ہوں میں آپ کو کوئی کام کر دیتا ہوں اگر میں کر سکتا ہوا تو مجھے کوکنگ بہت اچھی آتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کوکنگ کرو آپ مجھے رینٹ نہ دو ایک روم میں آپ رہ لو تو وہ میرے ساتھ رہنے لگیا اور جب اس نے کھانا بنایا اس کا کھانا اتنا زبردست اتنا زبردست ماشاءاللہ میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ کیا دھکے کھا رہے ہیں بیس پچیس زار کی ٹائپنگ کی اس طرح کی جابز کیلئے کیا کر رہے ہیں آپ اتنا اچھا کھانا بنا سکتے ہیں آپ ریسٹورنٹ کا کام شروع کر دیں آپ ہوتل وغیرہ کھول دیں آپ ایک ڈش کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں تو الحمدللہ اس شخص نے کام شروع کیا ابھی اس کا بزنس بہت اچھا جا رہا ہے تو سکلز کا مطلب صرف آن لین سکلز نہیں ہے آن لین سکلز بہت اچھی ہیں لیکن آف لین سکلز کو بھی سیکھیں اور احترام کریں اللہ ہم سب کا حمیہ ناصر ہو مشکل وقت میں سکلز کام آتے ہیں اللہ حافظ